بائیڈن کا چائنہ ڈاکٹرائن کیا ہے یہ جو ڈاکٹرائن ہے یا یہ الفاظ جو ہے یہ ہمارے ہاں تو شاید آپ نے بہت ہی کم سنے ہو یا ممکن ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو لیکن مغرب میں خود چائنہ میں اور جو دنیا کے دوسرے اہم مراکز ہیں جہاں پر عالمی سیاست ہوتی ہے وہاں پر اس میں بہت بحث مبایسہ بھی ہے اور اس کے تذریعہ بھی کیا جا رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ یہ بائیڈن کا صدر بائیڈن جو بائیڈن کا چائنہ کے سلسلے میں ڈاکٹرائن کیا ہے اس سے پہلے جو امریکہ نے چائنہ کے سلسلے میں ڈاکٹرائن روبہ عمل کیا تھا اور جس پہ وہ عمل کرتا چلا رہا ہے گزشتہ پچاس سال سے وہ اصل میں نکسن ڈاکٹرائن تھا جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے تردیب دیا تھا خود عالم تھے اور سکولر تھے اور خارجہ پولیسی کے دنیا کے جدید خارجہ پولیسی کے ماہرین میں سمجھے جاتے ہیں امریکہ کی پولیسی کے میماروں میں سمجھے جاتے ہیں سیکریٹری آف سٹیٹ کے عوضے پہ بھی فائد رہی ہیں امریکہ بہتی قابل آدمی تھے دو رائے کوئی میں ہو سکتی چاہے ان کے ڈاکٹرائن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے بہرحال اس نکسن ڈاکٹرائن کے تحت چائنہ سے امریکہ کی مفاہمت ہوئی پچاس سال پہلے نائنٹین ہنڈرن سیونٹی ون کے آخر کی بات ہے یہ اس کے بعد چائنہ جو ہے وہ دنیا کے مرکزی سٹیٹ پہ آیا قوام متحدہ سمیت مختلف فورمز کا ممبر بنا اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچاس سال میں چائنہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو اس کے بعد جو یہ اب جو ڈاکٹرائن آیا ہے جسے صدر جوڈ بائیڈن کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے یعنی بائیڈنز ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے یہ جو ہے یہ دوسرا ڈاکٹرائن ہے چائنہ کے سطلے میں ان کا جو چائنہ ڈاکٹرائن ہے یہ یکثر مختلف ہے جو کہ پہلا نکسن ڈاکٹرائن تھا اور یہ پچاس سال کے بعد بہت ہی ایک مختلف قسم کے پولیسیز کا مجموعہ ہے جو چائنہ کے سطلے میں لیے گئی آپ کو یاد ہوگا کہ جب چائنہ نے رائز کرنا شروع کیا خاص طور پر 1979 میں ڈنگ سیاو پنگ جو ان کے رہنما لیڈر اور گریٹ ماہر سے خاص طور پر اقتصادی اور خارجہ پولیسیز انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ آئندہ اپنی تمام پولیسیز کو کے اوپر اپنی اقتصادی پولیسی کو برطر کر گیا اور وہ اس وقت تر اس پر کار فرما رہے گا جب تک کہ وہ دنیا کی اقتصادی طور پر ایک سپر پاہر بنی نہیں بن جاتا اور آپ نے دیکھا کہ ایٹی سے لے کر آج انیس سو بیس سو اکیس میں یعنی تالیس سار بات چائنہ جو ہے وہ دنیا کے نقشے کے اوپر اقتصادی طور پر پوری سنا سے چھا گیا اس کی ترقی کا ہر جگہ ٹنگ کا بچ رہا ہے تو یہ چائنہ کا رائز تھا اور جس وقت یہ رائز ہوا تو یہ مغربی مفقرین کا کہنا تھا کہ مغرب نے چائنہ کو اپنے نظام کے اندر آنے کا یعنی مغربی نظام میں جو کہ سنمایہ دارانہ نظام تھا کیونکہ چائنہ تو ایک کمیونسٹ کنٹری تھا اور اس کا ایک سوشلسٹ نظام تھا اس نے اس لیے آنے کا موقع دیا اور ویلکم کیا انہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ چائنہ جب اس میں شامل ہو جائے گا اس نظام کے اندر تو وہ پھر اپنے نظام میں اصلاحات کرے گا یعنی سوشلسٹ نظام میں ایجسمنٹس کرے گا اور عالمی نظام کے اندر فٹ ہو جائے گا اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید کوئی ایسی غیر معاملی تبدیلی آئے جو کہ مغرب کے لیے بہت زیادہ قابل قبول ہو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ چائنہ نے بہت زیادہ ایجسمنٹ کی ہے اگر آپ کمیونسٹ سسٹم کو یا سوشلسٹ سسٹم کو دیکھیں تو ایک میں یک پارٹی حکومت ہوتی ہے سارا جو نظام ہے وہ ان کا پبلک سیکٹر یا گورمنٹ کی جو سیکٹر وہ ہیں ادارے وہ چلاتے ہیں لیکن چائنہ نے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت آج کہا جاتا ہے کہ تقریباً چائنہ کے اندر بیس لاکھ کے قریب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کمپنیز ہیں تو ٹو میلین کہتے ہیں تو یہ ایک بڑے غیر معمولی قسم کا ایڈجیسمنٹ ہے جو چائنہ نے کیا ہے عالمی نظام کی بہتری کے لیے عالمی ترقی کی خوشحالی کے لیے اور دنیا بھر کے لیے یہ ایڈجیسمنٹ اس نے کیا ہے لیکن کیا بلکہ اسی طرح ایڈجیسمنٹ اسے کرنا چاہیے تھا جیسا کہ مغرب چاہتا تھا یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ چائنہ کی اپنی فوری سیزن ہیں چائنہ کا اپنی نظام ہے اور چائنہ کو جیسا کہ ان کے صدر نے بھی کہا ان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا چائنہ کو یہاں خاصے دے بھی ہا دیا جو میٹنگ گئی ہے ڈپٹی سیکرٹری ایڈجیسٹیٹ وینڈی شیرمن کے ساتھ ان کے فورن مینسٹر وینگ لی کی اس لیے بھی انہوں نے کہا کہ چائنہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی ترقی وزیر مملکت ہے جبکہ امریکہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اور ترقی آفتہ مملکت ہے تو دونوں کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کو شکست نہیں دے سکتے یہ انہوں نے کہا ابھی آجیہ میٹنگ میں جو گزشتہ آفتہ ہوئی ہے اور یہ بڑی اہم میٹنگ تھی کہ بہت عرصے بعد اتنی عالی سطح کے اوپر چائنہ اور اس کا رکھتا ہے اب یہ جو ہم پھر آتے ہیں باپس بائیڈن کا چائنہ ڈاکٹرینڈ کا ہے ایڈجسٹ کرے گا اصلاحات کرے گا جیسا کہ مغرب چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے لیکن چائنہ نے جب ترقی کی تو وہ سارا کچھ اس کی توقعات کے مطابق نہیں ہوا مغرب کی اور چائنہ نے اتنی زیادہ ترقی کی اور اتنی غیر معاملی ترقی کی اتنی حیرت انگیز ترقی کی کہ اس نے مغرب کو بھی بڑتا ہے حیرت میں ڈال دیا